اور پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مارچ براستہ جی ٹی روڈ اسلام آباد پہنچے گا انتظامیہ نے شرکہ کو اسلام آباد داخلے سے روکنے کے لیے تیاری مکمل کر لی ہے اس حوالے سے مزید تفصیلہ جانتے ہیں نمائندہ پی این این احتشام علی عباسی سے جی احتشام بتائیے گا کہ انتظامیہ نے لانگ مارچ کو اسلام آباد داخل ہونے سے روکنے کے لیے کیا کیا انتظامات کیے ہیں آج بلکل اس وقت میں ڈی چوک میں موجود ہوں پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مارچ براستہ جی ٹی روڈ اسلام آباد پہنچے گا یہاں پر جو اسلام آباد داخلے کی طرف سے تیاریاں کی گئیں لانگ مارچ کو روکنے کے لیے اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں میرے اکب میں آپ کو نظر آ رہا ہوں گا کنٹینرز کا ایک پاڑ یہ وہ راستہ ہے جو پارلیمنٹ کو جاتا ہے اس کے سامنے پاڑ جیسے کنٹینرز کھڑے کر دئیے گئے انتظامیہ نے ابھی تک جو جلسے کی اجازت وہ نہیں دی پاکستان تحریک انصاف کو آج جو ہے تحریک انصاف ہائی کورڈ میں بھی چلی گئی کہ ہمیں یہاں پر جلسے کی اجازت دی جائے آپ کو میں یہاں پر بتاتا چلوں کہ انتظامیہ کے جانب سے رابرڈ پینٹ پینسل ہر طرح کی جو بلٹس ہیں وہ مہیا کر دی گئی ہیں پولیس کو ڈرون دے دیے گئے ہیں پچاس ہزار کے قریب چھل دے دیے گئے ہیں تقریبا پوری تیاری کی گئی ہے تاکہ فیضاباد اور ٹی چوک دو ایسی جگہیں جہاں پر جی ٹی روڈ سے جو لوگ آئیں گے وہاں پر پہنچیں گے اور وہاں سے اسلامباد میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے انتظامیہ وہاں پر ان کے روکے گی اور وہاں پر تمام تر وہ حربیں استعمال کی جائیں گے تاکہ جو مارک کے شرکہ ہیں وہ اسلامباد میں داخل نہ ہو سکیں جیسے جی ٹی روڈ سے پاکستان تحریک انصاف کے لونگ مارک کے شرکہ پنڈی پہنچیں گے ان کو وہاں پر ٹھہرایا جائے گا اور ان کا جو ہے وہاں پر مکمل خیال رکھا جائے گا اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسلامباد جب اعلان کریں گے اسلامباد داخل ہونے کے لیے تو وہاں پر ان کے پاس جو مشینے ہیں وہ بھی کھڑی ہیں جو کنٹینرز کو اٹھائیں گی اور سائٹ پر کر دیں گی اور شرکہ جو ہے بہتسانی اسلامباد میں داخل ہو جائیں گے میرے اکب میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کنٹینرز کا ایک پاڑ یہ وہ راستہ ہے جو پارلیمنٹ کو جاتا ہے اس کے سامنے پاڑ جیسے کنٹینرز کھڑے کر دیے گئے انتظامیہ نے ابھی تک جو جلسے کی اجازت وہ نہیں دی پاکستان تحریک انصاف کو آج جو ہے تحریک انصاف ہائی کورڈ میں بھی چلی گئی کہ ہمیں یہاں پر جلسے کی اجازت دی جائے آپ کو میں یہاں پر بتاتا چلوں کہ انتظامیہ کے جانب سے ربر پینٹ پینسل ہر طرح کی جو بلٹس ہیں وہ مہیا کر دی گئی ہیں پولیس کو ڈرون دے دیے گئے پچاس ہزار کے قریب چل دے دیے گئے تقریبا پوری تیاری کی گئی ہے تاکہ فیضاباد اور ٹی چوک دو ایسی جگہیں جہاں پر جیٹی روڈ سے جو لوگ آئیں گے وہاں پر پہنچیں گے اور وہاں سے اسلامباد میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے انتظامیہ وہاں پر ان کے روکے گی اور وہاں پر تمام تر وہ حربیں استعمال کی جائیں گے تاکہ جو مارک شرکہ ہیں وہ اسلامباد میں داخل نہ ہو سکیں جیسے جیٹی روڈ سے پاکستان تریک انصاف کے لونگ مارک شرکہ پنڈی پہنچیں گے ان کو وہاں پر ٹھرائے جائے گا اور ان کا جو ہے وہاں پر مکمل خیال رکھا جائے گا اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسلامباد جب اعلان کریں گے اسلامباد داخل ہونے کے لیے تو وہاں پر ان کے پاس جو مشینے ہیں وہ بھی کھڑی ہیں جو کنٹینرز کو اٹھائیں گی اور سائٹ پر کر دیں گی اور شرکہ جو ہے بہتسانی اسلامباد میں داخل ہو جائیں گے